اسلام علیکم فیوچر گرنیڈینز کیا حال ہے امیرہ سب خیر خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کے والدین کے لیے دعائیں آپ کے ماں باپ کے لیے دعائیں جو زندہ ہے اللہ انہیں لمبی صحت والے زندگی دے اور جو خوت ہوگئے ہیں اللہ انہیں غریق رحمت کرے انہیں جنت میں بلند مقام اتا فرمائے اور اس کے بعد جی میری والدہ کے لیے بھی سپیشل دعائیں دعاوں میں لازمی یاد رکھیں میری والدہ کو آرستان آباد میں موسم بڑا پیار ہے آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی میرے پیار ہے مطلب بارش ہو رہی ہے بڑی تیز ہو سکا تو آپ کو ویڈیوز بھی دکھاؤں گا اس کی آپ نے کہا تھوڑی سی بات کر لیں کہ کنیڈا ڈسپیئر کنیڈا غائب ہو گیا کنیڈا کہاں سے غائب ہو گیا بڑی حیرانی ہو رہی ہے آج کل ہے حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اب اگر ہم سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت جناب سوشل میڈیا کے اوپر سے کنیڈا کو غائب کر دیا گیا ہے اب جو یوٹیوب یوٹیوبرز تھے آہ یا انفلینسر تھے جو بھی تھے جو بھی ہیں آہ کنیڈا کو کنیڈا سے ہڑ گئے ہیں اب وہ لوگ پڑ گئے ہیں یورپ پہ اس سے کچھ عرصہ پہلے لوگ آہ بادل بگرج رہے ہیں اس سے پہلے کچھ لوگ جو تھے وہ پڑ گئے تھے جناب یو ایس کی طرف جی یو ایس یو ایس ویو ایس نے ویزے دیئے نو ڈاؤٹ بہت ویزے دیئے میرے کچھ دوستوں کے ویزے لگے اور بڑی حیرت ہوئی ان کی پروفائل بھی کچھ نہیں تھی ان کے ویزے لگے اور آہ یو ایس نے بڑے ٹھک ٹھاک ویزے دیئے ایک تو میچ میچ تھا وہاں پہ اس کو ایسے ویزے دیئے اور باقی ان کے سوشل میڈیا تھوڑا اچھا تھا اس وجہ سے ویزے دیئے انہوں نے اب لوگ کنیڈا کو بھول رہے ہیں اور اب جا رہے ہیں آہ یورپ کی طرف کوئی لگزنبرگ ایرلینڈ فنلینڈ اب اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ جب ویڈیوز نظر آتی ہیں لوگ بھیجتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کو اور وہ چیزیں جو ہیں آہ کہ اب لوگ یوٹیوب اب کنیڈا کو چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں تو مجھے وہی ٹائم یاد آگیا وہ دور یاد آگیا وہ ٹائم دور تو نہیں کہوں گا دو سال پہلے کی بات ہے مجھے وہی ٹائم یاد آگیا آہ جب دوزار بائیس اینڈ تھا اور اس وقت بھی کنیڈا آہ یوٹیوب پہ نہیں تھا بہت کم ویڈیوز بنتی تھی کنیڈا کے اوپر کچھ یوٹیوبرز تھے جو وہاں سے بیٹھ کے ویڈیوز بناتے تھے اور کچھ یہاں سے بناتے تھے پکس ٹیوب کے آنر جو تھے ان آنر جو ہیں وہی بناتے تھے اور اب وہ چیزیں تھوڑی سی ہٹ گئی ہیں وہ جو ٹائم تھا جو یہ ٹائم کنیڈا کا جو دوزار بائیس کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے ویزے لگے جب میرا ویزا لگا جب اور لوگوں کی ویزے لگے تو اس وقت کنیڈا کہیں اگزسٹ نہیں کرتا تھا لوگ سنتے نہیں تھے کنیڈا کے بارے میں سوچتے نہیں تھے بلتے نہیں تھے ویزے نہیں اپلائی کرتے تھے جیسے میں نے ویزا اپلائی کیا تھا تو وہ سترہ اگزسٹ کو میں نے ویزے اپلائی کیا دوزار بائیس میں تو اٹھارہ اگزسٹ کی مجھے بارے میٹرک ڈیڈ مل گئی تھی مطلب ایمین یہ کہ میں نے سترہ اگزسٹ کو صبح اپلائی کیا تھا تو سترہ اگزسٹ کو شام کی ڈیڈس آویلیبل تھی بارے میٹرک کی لیکن میں نے اٹھارہ اگزسٹ کی لے لی تھی اب وہیی سیم کنڈیشن مجھے نظر آرہی ہے دوبارہ سے وہی سیم کنڈیشن چل رہی ہے کے ہے ویزا ریفیوز ہو کے تو ویزا ریفیوز ہوناCómoy بڑی بات نہیں ہے ویزا ریفیوز ہوتے رہتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے آپ حیمدن آرہے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ خود کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. دیکھیں آپ کی فیزا ہے ہونی ہے نا ایک دفع ہوگی دوسر دی نفعہ چار دفعہ آپ حیمدن آہرے آپ کریں ہاں آپ کلسنٹرنس کے پاس جا رہے ہیں کسی کے پاس جا رہے تو تو پھر تو وہ اپنی فیسد آپ سے دے گا کیونکہ وہ کام کرتا ہے انہوں نے آفیسیسی لیے کھولے ہیں وہ بھی مجبور ہیں آفیس دے کر آیا رینٹ ہے خرچے ہیں وہ انہوں نے پی کرنے ہی کرنے ہی کرنے ہی ہر صورت میں تو آپ وہ بیٹھے ہیں آپ کو سرویسیس دینے کے لیے تو آپ نے ان کو پی کرنے ہی کرنے تو وہی سوچیویشن ہے مجھے وہی علاق نظر آ رہے ہیں کہ اب لوگ تھوڑا تھا نا یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے جب آپ آوائیڈ کرتے ہیں تھوڑا تھا کنیڈا کو آوائیڈ کریں گے کسی سٹریٹ کنٹری کو یا کسی چیز کو آوائیڈ کریں گے تو پھر وہ ویزے دینا شروع کر دیتا ہے پھر وہی ایک چیز آتی ہے دوبارہ کہ اس میں پتہ جل جاتا ہے کہ یار آپ تھوڑا یہاں سے ویزے کم ہو گئے ہیں اب ویزے ہمیں ملنے ہمیں مطلب یہاں سے جو ویزا فیس ہے وہ کم ہوگی ریشو کم ہوگی ہے لوگ ابلائی نہیں کر رہے تو پھر وہ اسی کے لیے نا ایک جھڑکا لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہوا کا جھونکا تو اس کے اندرہ وہ کچھ ویزے دیتے ہیں لوگ پھر پاگلوں کی طرح ابلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں وطب دھڑا دھڑے بلائی کرتے ہیں جیسے اسی یو ایس کا تھا کہ جی یو ایس تو ویزے دیتا ہی نہیں ہے دیتا ہی نہیں ہے وہی ہوا جناب جیسے ابھی کچھ کرسے کے دوران اس سال کے دوران ہی اتنے لوگوں کے ویزے لگ گئے کہ جس کی انتہا نہیں میرے اپنے میں جسے میں نے بتایا میرے چار پانچ دوست جو ہیں جاننے والے میرے دوست اچھے ان کے ویزے لگے الحمدللہ اور وہ چلے بھی گئے ابھی وہیں پہ ہیں آہ میچ کے سلسلے میں وہیں پہ ہیں اور ابھی شاید وہ ان میں سے آئے بھی کوئی واپس تو بات ہوئی ہو گئی کہ ابھی لوگ ہڑ گئے اب جس طرف رجحان چلا جاتا ہے نا جو سے سوچل میڈیا ہے اب اس نے رجحان ڈال دیا لگزمبرگ یورپ رومانیا پرتگال تو اب لوگ اس طرف جا رہے ہیں گھریں وہ بھی تو ملک اچھی ہیں بھائی جان وہ بھی تو بیل فرس ٹریٹس ہیں اب وہاں کنیڈا میں اتنی رش ہو گی ہے اب اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ وہاں جوبز کے حالات کیا ہیں کیسے ہیں اپنی نیکس ٹانی والی ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا میں آپ کو آہ کیونکہ میں تو جس وجہ سے آیا آپ وہ پہلے میری پیسلی ویڈیو دیکھ چکے ہیں کہ میں تو مجبور تھا اپنی والدہ کے ویڈیوز میں تو مجھے آنا پڑا کیونکہ میں مزید آہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا والدہ کے ساتھ کہ جی میں آ رہا ہوں میں نہیں آ رہا تو وہ میرے لئے تھوڑا مسئلہ بن رہا تھا تو مجھے آنا پڑا قسمت میں نصیب میں ہوا تو دوبارہ جائیں گے دوبارہ کریں گے اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں دوبارہ وہاں سے کریں گے لیکن اب ارادہ یہی ہے کہ کچھ ملکوں کے ویڈیوز اپلائی کریں ہم پروپر اور اس کے پر ویڈیوز بناو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یار اس کے پر کیسے اپلائی کیا جائے کیسے ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے اسی طریقے سے جیسے ریڈ سیل کے لیے کنیڈا کے لیے کیا لوگوں نے کیا لوگوں کو فائدہ بھی ملے لوگوں نے ویڈیوز بھی لگوائے لوگ گئے ہیں آئے بھی گئے ہیں کوئی وہیں پہ بھی ہیں تو ہم اس کو کریں گے لے کے آگے انشاءاللہ چلیں گے مزید اب مزید ملکوں کی ہم لے کے آ رہے ہیں یورپ بھی ہوگا اس میں اس کے اندر کنیڈا دوبارہ سے ہوگا یورس بھی ہوگا اس چیزوں کو لے کے ہم چلیں گے میرے چنل میں بنے رہے ہیں اور جیسے پہلے آپ کی محبت پیار ملتا رہا آپ ویسے ہی امید ہے پھر بھی ملے گا تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی اور گپ شب بھی ہوتے رہے گی پاکہ ان تمام دوستوں کا شکریہ جو فون کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں اور کنسرن شو کرتے ہیں کہ بھائی جن کیا مستہ ہے کیوں آگے کیا ہوا تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں جس کے اندر مزید ہم کچھ چیزیں لے کے آئیں گے تینکیو